السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کی نعمتوں کے زمن میں ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں اس روایت کو کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے ابن ابی الدنیا اس کو صفت الجنہ میں روایت کرتے ہیں امام سیوتی اس کو البدور السافرہ میں روایت کرتے ہیں الترغیب والترہیب میں بھی آتی ہے الزہد میں ابن حماد بھی اسے روایت کرتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ جنتی حضرات ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کے لیے خوبصورت سواریاں استعمال کریں گے اور پھر ایسی سواریاں ہوں گی جو گندگی بھی نہیں کریں گی اچھا یہ اس پر سوار ہو کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں جائیں گے پھر کیا ہوگا کہ بادل کی طرح کی کوئی چیز ان کے پاس آئے گی جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے یعنی بادل جیسے ایک چیز آئے گی کہ فلوٹنگ آبجیکٹ ہوگا لیکن جیسے بادل قطرات سے بھرا ہوتا ہے وہ نعمتوں سے بھرا ہوگا اور فلوٹ کر رہا ہوگا اور ہر ایک کے پاس آئے گا جتنے جنتی ہیں ہر کسی کے پاس ایک آبجیکٹ آئے گا فلوٹنگ آبجیکٹ بھرا وہ آبجیکٹ اب اس میں ہوگا کیا وہ بھی اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ بادل کی طرح کوئی چیز ان کے پاس آئے گی جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے یہ جنتی کہیں گے تم ہم پر برسو یعنی وہ اسے پہچانتے ہوں گے وہ اس کے آنے پر خوش ہوں گے وہ خوشی میں کہیں گے کہ اب برسو ہماری رب کی نعمتیں ہم پر برساؤ کیا نعمتیں لے کر آئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ ان پر برستی رہے گی حتیٰ کہ بلکل ان کی خوشات کے تکمیل پر جا کر تھمے گی یعنی اللہ کی نعمتیں اتریں گی ان بادلوں جیسے چیزوں میں سے اور نعمتوں کے بعد نعمتیں اترتی رہیں گی اترتی رہیں گی یہاں تک کہ جنتی خود کہے گا بس یا رب اب آج کی یہ خواہش پوری ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا جو مشکے ٹیلے اکھیڑ کر جنتیوں کے دائیں بائیں رکھ دے گی تو وہ خجموں میں معتر رہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر مشکے کستوری اُڑ کر جنتیوں کے گھوڑوں کی پیشانیوں اور چہروں اور ان کے سروں میں سجے گی کیونکہ سواریوں پر ہوں گے نا یہ جمعہ کا دن ہوگا گھوڑے کی خاص سواری جو جمعہ کے دن ان کے لیے ایک انتخاب ہوگی اس پر سوار ہوں گے اللہ کی نعمتیں ان پر اتریں گی اور مشکے ٹیلے ان کے اطراف ہوں گے کیا سوا ہوگا نا انسان سوچ نہیں سکتا اس لیے کہا کہ وہ نعمتیں ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر گھوڑے کی پیشانیاں اور چہرے اور ان کے سروں پر ایسے سجے گی نا وہ مشک خجبوئے اٹھیں گے ان کے چہروں پر ہر ایک جنتی کے لیے جو کچھ اس کا جی چاہے گا بہت کچھ ملے گا اور یہ مشک ان تمام چیزوں میں شامل ہو جائے گی حتیٰ کہ گھوڑے میں بھی اس کے علاوہ کپڑوں میں بھی پھر یہ جنتی واپس مڑیں گے حتیٰ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا ان نعمتوں کی انتہا کو پہنچیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رب نے متقین کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے اسی لئے تم کہا کہ تمہیں وہ ملے گا کہ پھر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم